اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہانیں آپ تو مصیبت اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سو مآمین تو سب سے پہلے تو آپ سب کو ہماری طرف سے میری طرف سے میری حزبن کی طرف سے اشعال کی طرف سے ہم سب کی طرف سے آپ سب کو جو ہے وہ 2020 بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کرے کہ یہ نیا سال جو ہے وہ ہم سب کے لیے خوشیاں اور رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے اور آپ سب کے گھروں پر آپ کی فیملیز پر آپ پر آپ کے پیاروں پر ہم پر اور ہماری فیملیز پر اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کی جو ہے وہ برسات کریں آمین سو مآمین اور کیونکہ 2019 جو ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہوا تھا دبائی میں اور انڈ ہوا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستان میں تو اس دفعہ ہم اپنے ملک میں تھے ویسے تو ہمارا جو ہے وہ نیو یئر ہمارا محرم میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے یکم محرم کو مجھے ایک سسٹر نے لکھا ہوا بھی تھا میں نے کمنٹ پڑھا تھا کہ ہم کیوں منائیں یہ سال جو ہے وہ ہم کیوں منائیں تو بات یہ نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ جو یہ جو نیو یئر ہے نا یہ والا جیسے ہمارے روز مرا کے جو کام ہیں ہمارے شب و روز تو اسی سال کے مطابق گزرتے ہیں نا ہماری جو ہماری زندگی کے جو معمولات ہیں وہ تو ہم مطلب اسلامی طور پر تو ہم دوسرے مہینوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں اسلامی طور پر تو ہمارے لئے دوسرے مہینے ہیں لیکن جو عام ہمارے زندگی میں جو عام زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں جو ہمارے شیڈولز ہوتے ہیں جو ہماری روٹینز ہوتی ہیں وہ تو اینی ڈیٹس کے مطابق گزرتی ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے اس سال کو بھی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے منانا کیا ہوتا ہے وہ تب ایک انسان دعا کرتا ہے کہ ایک سال جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور نیا سال جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ جو آنے والے دن ہیں ان آنے والے دلوں میں اللہ تعالیٰ سب کچھ خیر و آفیت سے رکھے اور ہر طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں سے بچائے ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے اللہ تعالیٰ آمین سبح آمین تو آٹا جو ہے میں نے گون کے رکھ لیا تھا اور یہاں پہ میں کلین کر رہی ہوں فلور کیونکہ اس کو نا میں نے پہلے کیا ہے اس ایک چھوٹا سا ٹاول لے کے نا اس کے اوپر میں نے لگایا ہے جف اور جف جو ہے وہ میں ہر کام میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ کیونکہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور بڑے آرام سے جو ہے وہ داغ وغیرہ سارے فلور سے یا باقی سٹاپ وغیرہ سے سنگ وغیرہ سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں تو بہت ایزی رہتا ہے تو جف جو ہے میں تھوڑا سا اس کے اوپر ٹاول کے اوپر چھوٹا جو ٹاول تھا نا اس کے اوپر جف لگایا اور پھر پہلے میں نے وائپر کے ساتھ اس کو اچھی طرح رب کی ہے فلور پہ تو سارے داغ چوتے داغ لگے ہوئے تھے کافی کیونکہ جبکہ کنسٹرکشن ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس گھر میں کسی نے صفائی بھی کی یہ کنسٹرکشن کے بعد جیسے ایک صفائی کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ صفائی مجھے نہیں لگتا کہ اس گھر میں ہوئی تھی کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہا اور کسی نے ایون انٹر ہو گئے بھی نہیں میرا خیالہ دیکھا تو اس وجہ سے کافی اس کی فلور پہ داغ تھے تو پہلے میں نے اس سے رب کیا اور پھر اب یہ میں جو موپ ہے اس کے ساتھ میں اس کو کلین کر رہی ہوں تو الحمدللہ بہت اچھا جو ہے وہ کلین ہو گیا ہے اور ہزبن جو ہے وہ میرے گئے ہیں باہر کام سے گئے ہیں تو میں نے کہا میں گھر جو ہے وہ کلین کر لیتی ہوں تو آٹا جو ہے وہ میں نے گون کے رکھ لیا ہے اور بس پھر ابھی آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر تھوڑا سا کام کرنے گئے ہیں تو واپس آئیں گے تو تب ہی میں روٹیاں بنا لوں گی اتنے دیر میں میں نے کہا میں کام ختم کر لوں اور اشار جو ہے وہ بیٹھی ہے روم میں اپنا کھیل رہی ہے تو یہ دیکھیں لاؤنج میں سارا جو ہے ہم اب میں اس کو کلین اس لیے بھی آج بہت اچھی طریقے سے کر رہی ہوں کیونکہ پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ اس میں یہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رکھیں صوفہ وغیرہ لے آئیں کچھ اس کو سیٹ کریں تو دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے ہی جائیں گے مارکیٹ میں اور سب کو آپ کو دکھاؤں گے کہ کیسے لینا ہے کیا لینا ہے تو اس کو میں نے کر لیا ہے کلین اور ابھی جگہ جو ہے میں نے ڈیسائیڈ نہیں کی کہ ٹریڈ میل کہاں پہ رکھیں گے پس ابھی تو ایسی پڑھا ہے لیکن سوچ رہی ہوں کہ ٹریڈ میل جو ہے وہ دوسری شال والے روم میں جو ہے میں رکھتا ہوں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں یہ رات کو بنائی تھی آلو گو بھی اور روٹیاں بنا رہی ہوں یہاں پہ اچھا میری بہت ساری سسٹر ہے یار آپ لوگوں نے یہاں پچھے مطلب میں نے تو وہ ہم بات کر رہے تھے جب میں نے جو پچھلی ویڈیو تھی نا جس پہ میں نے تھم نل لگایا تھا تو ہم لوگ جب وہ ویڈیو گئی نا تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اس ویڈیو میں کون مجھے اس طرح کہتا ہے کہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے اور حیران ہو کہ کون کہے گا کہ موٹی تو اچھا ابھی پچھلی جو ابھی میں نے پچھلی جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو اس میں سب نے مجھے کہا موٹی اور یقین کریں مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا اور ہم لوگ ہنس رہتے کہ ابھی مطلب ایک دفعہ کہنے سے سارے شروع ہو گئے کہ ہائے موٹی ہائے موٹی تو اور بہت ساری سسٹرز جو ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے آپ نے ہمارا نام تو کبھی نہیں لیا تو ایسی بات نہیں ہے نام میں نے جو ہے انشاءاللہ سب کے لینے ہیں بشتہ زاہد ہیں کیسر بیگم ہیں اور وطار شاہ ہیں بہت اچھی سسٹر میری اور زیبہ ہیں ایک کو اور زیبہ ایک زیبہ ایف ہیں اور ایک دوسری زیبہ ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری سسٹرز ہیں ماشاءاللہ انائیہ ہیں انائیہ ایک سسٹر ہیں اور نام مجھے بہت سارے آپ لوگ اتنے کمنٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ اتنا پیارا جو آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور دل خوش ہو جاتا ہے تو نام مجھے سب کے میرا مطلب آپ کے نام میں لوں نہ لوں آپ کے نام میرے دل پر لکھے ہیں لیکن ضرور لوں گی انشاءاللہ آپ سب کے جو ہے وہ نام لوں گی اور ناراض مجھے مجھ سے بالکل مت ہوئی ہے گا وہ ہم ایسے بیٹھے تھے نا تو میں نے کہا چلو اس پر ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے کیسے کمنٹس آ رہے ہیں اور کیسے کیسے جو ہے پہلے پہلے جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کی تو پھر ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے جو ہے کمنٹس آتے ہیں تو آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو اس میں پھر بس ایسے میں نے دو چار نام جو ہے وہ لے لیے ہیں لیکن انشاءاللہ میں جو ہے وہ پورے طریقے سے پلان کروں گی اور پھر سب کے نام لوں گی ابھی اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دوپیر کا کھانا ٹوٹیاں بنا رہی ہوں ساتھ میں بنا رہی ہوں ساتھ میں گو بھی گرم کر رہی ہوں گو پی آلو گو بھی کا سالن جو ہے وہ میں نے رات کو بنا کے رکھا ہوا تھا تو وہ ہی تھوڑا سا بچا تھا تو وہ میں نے کہا دوپیر میں ہم یوز کر لیں گے اور یہ ہے جی شام کا ٹائم شام کا ٹائم اور یہاں پہ بن رہی ہے اچھائے اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں سٹوف کہ میں نے باقی سارا گھر چاہے وہ کلین کر لیا چمکا لیا لیکن سٹوف جو ہے وہ ابھی اسی طرح گندہ پڑے تو اس کو میں نے ساف کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے یہ ساف ہو ہے نا تو میرے ذہن سے نا پورا ایک بوجھ اتر گیا بلکل اور یہ ہنجی ہمارے گھر آئی ہے نئی بائک اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ میرے ہزبن جو ہے وہ باہر گئے ہوئے تھے کام سے اور پھر واپسے پہ آتے ہوئے بائک پی جو ہے وہ لے آئے ہیں کیونکہ بائک بہت ضروری تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ ہمیں کئی سٹور بغیرہ میں ادھر ادھر جانا پڑتا تھا تو بہت چل کے جانا پڑتا تھا تو جیسے چانا سے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو بڑی پرابلم ہوتی ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ ایک بائک لے لیتے ہیں کیونکہ کار پہ بھی پیسہ لگا نہیں سکتے تھے ہم اور پھر ہم نے کہا کہ ایک بائک لے لیتے ہیں جو بہت ضروری ہے تو پہلے ہم نے کہا کہ سیکنڈ ہینڈ لیتے ہیں لیکن سیکنڈ ہینڈ جو ہے وہ کچھ اتنی خاص ہمیں نہیں لگی دوسرا اس کو پھر پتہ نہیں کیسی ہو کیسی نہ ہو نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کیا پرابلم ہے یا کیا پرابلم ہو سکتی ہے تو پھر ہم نے جو ہے وہ نیو ہی لے لی ہم نے کہا چلو خیر ہے نیو ہی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ جس اللہ نے یہ بائک دی ہے تو وہ اللہ جو ہے وہ گاڑی بھی دے گا انشاءاللہ آگے آگے سب کچھ اللہ تعالی بہتر فرمائے آمین آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کریے گا اور یہ پھر ہم لوگ گاڑی وہ کار جو ہے سوری بائک لے کے آئے تو پھر انشاءاللہ کے بابا نے کہا کہ چلو آج پھر باہر جا کے ہم جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں تو بہت زیادہ باہر نہیں نکلتے رات کے ٹائم کیونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ تھنڈ بہت ہے اچھا میں ماشاءاللہ تھنڈ جو تھنڈ کو میں ماشاءاللہ کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ مجھے سرتی بہت اچھی لگتی ہے سرتیاں مجھے بڑی پسند ہے اور وہاں پہ دبائی میں ہم نو دس سال رہے ہیں تو وہاں پہ ایسی ٹھنڈ جو ہے وہ ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی عام ایسے ہم جب اپنے ایریا میں جو ہوتے تھے ہاں جبل جیس وغیرہ دور کہیں جانا پڑتا تھا تو وہاں پہ جاتے تھے نا جب ہم بال بی کیو وغیرہ کرنے کے لئے تو وہاں پہ ہمیں کبھی کبھار جو ہے وہ اچھی خاصی ٹھنڈ جو ہے وہ فیل ہوتی تھی کیونکہ وہ بہت اوپر ہے جبل جیس پہاڑ ہے وہاں پہ تو بہت اوپر ہے راسل خیمہ میں تو وہ پھر وہاں ہم جاتے تھے تو وہ پھر زیادہ جو ہے سردی سردی وہاں پہ ہوتی تھی لیکن یہاں پہ تو ہمیں روز ہی یہ موسم ملتے ہیں بڑا مزے کا موسم ہے بڑا انجائے کر رہے ہیں ہم سردی کو اچھا تو پھر ہم لوگ آئے پیزا تھانے اور پیزا میں آپ کو بتاؤں انتہائی برا انہوں نے جو ہے وہ سروس دی تھی پیزا اچھا تھا پیزا برا نہیں تھا پیزا اچھا تھا لیکن انہوں نے اتنی بری سروس دی ہمیں نہ کوئی پلیٹس تھی نہ ماہاں پہ کچھ گلاس تھا نہ پلیٹس تھی نہ ٹیشو ایون کے وہ انہوں نے باکس رکھے ہوئے تھے نہ کوئی کیچپ کسی کو لا کے دے رہے تھے اتنی مشکل سے جو ہے انہوں نے تھوڑا سا بوٹل میں کیچپ تھا بہت برا لگا ہمیں بہت ہی برا لگا کہ اس طریقے سے انہوں نے سرف کیا پیزا اس سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ کبھی بھی وہاں جا کے نہ کھائے بندہ وہاں سے بس پک کر لے ٹیک آوے کر لے اور گھار آکے جو ہے آرام سے بیٹھ کے پیزا کھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم وہاں بیٹھ کے تو اس طریقے اتنا برا لگ رہا تھا مطبع ہمیں خود بھی بہت برا فیل ہو رہا تھا یہ دیکھ کے تو یہ یہیں پہ پیزا ہٹ ہے اور ساتھ میں برگر کنگ ہے بہریہ کے اندر ہی تو ویسے ادھر ادھر ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں ہمیں تو بڑی اچھی سرویس ملتی ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ویٹرز آکے جو ہے وہ سرویس دیتے ہیں اور یہ پھر ہم نے کھایا پیزا اور ابھی پھر ہم لوگ جا رہے ہیں گھر واپس تو اشاءال کو جو ہے وہ بڑا مزہ ہے ہم نے ہیلمٹ جو ہے وہ اشاءال کو پہنا دیا تھا کیونکہ تھنڈی ہوا جو ہے وہ لگتی ہے نا بچے کو تو جیسے بائیک چلتی ہے تو بہت تیز جو ہے وہ ہوا لگتی تو پھر ہم نے ہیلمٹ اشاءال کو پہنا دیا تھا اور آگے اس کے بابا بیٹھے پھر اشاءال کو بٹھایا اور پھر میں بیٹھی ہوں پیچھے تو پھر اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ بڑا مزہ آیا انجوائے کیا ہم نے بائیک کا سفر جو ہے اچھا میری شادی ہوئی تھی نا تو شادی کے بعد ہم لوگ بڑا بائیک پہ جو ہے وہ جاتے تھے ادھر ادھر گھومنے پھرنے لاہور میں شادی کے بعد لیکن اس کے بعد جب میرے حضبن واپس چلے گیا تھے اور پھر میں بھی پیچھے چلی گئی تھی دبائی تو اس کے بعد کافی عرصے کے بعد تقریباً دس بارہ سال ہوگے میں بائیک پہ نہیں بیٹھی اور یہ ہم لوگ ایسے گھومنے جا رہے تھے رات کے ٹائم تو ہمیں کچل انجوائے کرتے ہیں بسم اللہ کول ونڈی جانے دھیان سے بسم اللہ اللہ جانے دھائیں بھاس اس نے دیکھیں نا ماس میں پہنا میں نے اس کو کتنا کاتا کیا اس نے ابھی آگے ہلمت پہن لگی یہ دیکھیں ہم پیک ہوکے جا رہے ہیں سارے سب پیک ہوکے جا رہے ہیں ادھر دیکھیں یہ دیکھئے دیکھیں ہم سب پیک ہو گا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چھمک چلو اشال کی بھائی کیا؟ اشال بانسو روی ہے؟ اشال بلوی ہے ایک منٹ نا؟ چلو بیر 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 ماما؟ 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 ایسا؟ 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 چلو یہ کیا؟ سیکیورٹی سیکیورٹی؟ ایسا؟ ایسا؟